ویکسین کی کمی کے بیچ اچھی خبر اگلے مہینے دیش آ سکتی ہے فائجر ویکسین بھارت میں روسی سپوٹنیکی کے بعد ایک اور ویدیشی ویکسین آنے کے لیے تیار ہے سرکار کی انتیم منجوری کا انتجار ہے اس کے بعد اگلے مہینے سے بھارت میں فائجر ویکسین کا پہلا خیب بھارت پہنچ سکتا ہے اس پرکار اگلے مہینے سے دیش میں چار کمپنیوں دیش میں فائجر کی امریکی ویکسین اگلے مہینے آ سکتی ہے سرکار اس دشا میں نیامک کانونی ارچنوں میں ڈھیل دینے کا فیصلہ کر لیا ہے دراصل فائجر نے ایک شتی پورتی سمبندھی نیامکوں میں چھوٹ مانگی تھی سرکار میں اب اس بات پر سہمتی ہے کہ اسے یہ چھوٹ دے دی جائے اس طرح کی چھوٹ کمپنی امریکہ سہت ان سبھی دیشوں سے مانگتی ہے جہاں ویکسین کی سپلائی ہونی ہے اگر فائجر کی ویکسین پر سرکاری منجوری مل جاتی ہے تو بھارت میں یہ چوتھی ویکسین ہوگی اس سے پہلے کووی شیلڈ، کوویکسین اور روس کی سپوٹنک ویکسین بھارت کے لوگوں کو دی جا رہی ہے سرکار اور کمپنی میں سہمتی ٹیو آئی میں چھپی خبر کے مطابق کشتی پورتی اور خرید پرکریہ کو لے کر بھارت سرکار اور امریکی کمپنی کے بیچ انتم سمشوتا ہونا باقی ہے لیکن دونوں طرف سے ویکسین کی خرید پر عام سہمت سوتروں کے مطابق سرکار کشتی پورتی میں پوری طرح سے چھوٹ پردان کر سکتی ہے فائجر کو اس طرح کے سیمت استعمال کی چھوٹ امریکی فوڈ&ڈرگ ایڈمنیسٹریشن، یوروپین میڈیسن ایجینسی، میڈیسن اینڈ ہیلتھ کے پروڈکٹ ریگولیٹری ایجینسی یوکے، فرماسیوٹیکل اینڈ میڈیکل ڈیوائیس ایج ایجینسی جاپان کی اور سے مل چکی ہے اس کے ساتھ ہی فائجر کی ویکسین کو ہو کی ایمجنسی سوچی میں بھی جگہ مل چکی ہے پانچ کروڑ خوراگ بھیج سکتی ہے کمپنی ایک ریپورٹ کے مطابق فائجر نے جولائی سے اکتوبر کے بیچ پانچ کروڑ خوراگ بھارت کو دینے کی بات کہی تھی گور طلب ہے کہ بیتے دنوں امریکی کمپنی فائجر نے کہا تھا کہ وہ دو ہزار اکیس میں ہی پانچ کروڑ ٹیکے اپلبد کرانے کو تیار ہے مگر وہ حکشتی پورتی سہت کچھ نیام کیے شرطوں میں بڑی چھوٹ چاہتی ہے امریکی کمپنی نے پانچ کروڑ ٹیکے اسی سال اپلبد کرانے کا سنکیت دیا ہے اس میں ایک کروڑ ٹیکے جولائی میں ایک کروڑ اگست میں اور دو کروڑ ستمبر تتھا ایک کروڑ ٹیکے اکٹوبر میں اپلبد کرائے جائیں گے کمپنی نے کہا ہے کہ وہ کیول بھارت سرکار سے بات کرے گی اور ٹیکوں کا بھوکتان بھارت سرکار دوارہ فائجر انڈیا کو کرنا ہوگا کونسی چھوٹ مانگ رہی کمپنی دراصل فائجر نے ٹیکے کے سمبھاوے دوش پربھاووں کو لے کر سنرکشن کی مانگ کی ہے جس پر بھارت سرکار میں سہمتی بن چکی ہے جلد اس بارے میں نرنائے لیا جائے گا عام طور پر کسی بھی دوائی یا ویکسین کو لے کر اگر کسی طرح کے دوش پربھاو سامنے آتے ہیں تو کمپنی سے ہرجانہ وصولہ جاتا ہے لیکن ویکسین کو جلدی میں تیار کیا گیا ہے اس لیے ویکسین نرماتاؤں کو اس سے چھوٹ کی درکار ہوتی ہے اس پرکار کی چھوٹ فائجر نے امریکہ سمیت ان سبھی دیشوں میں مانگی تھی جہاں اس کے ٹیکے کی اپورتی کی ہے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ اپنا سجھاو دینا ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو کلپر ٹوینٹی ایٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں